ایسا کریں کہ پورا ملک بند کردیں دفاتر بھی بند کردیں سرکاریہ دفاتر بھی بند کردیں اور بجلی بچالیں لیکن اس حکومت کو کچھ نہیں کرنا یعنی اسلام آباد میں میں رہتی ہوں تو یہاں ختم کردیں باقی انسان نہیں ہیں اس ملک میں رہنے والے سوشل میڈیا کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا اور اب لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سر چھوڑیں کہ جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز بے بس ہوں فہاں بچارہ پریس کلپ کیا کرے گا جب آپ تھوڑا سا آنکھ لگتی ہے نا اور بجلی چلی جاتی اور مچھر آپ کے کان کے گرد آ کے رون رون کرتا ہے نا تو اداد و شمار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان غلزائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باتچیت ناظرین گزشتر چوبیس گھنٹوں میں کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں ویسے تو اس حکومت کے پچھلے دو مہینوں میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ الٹے پڑے ہیں لیکن معاشی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اب وہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ بجلی کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو اس کے بعد استحقام آئے گا اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جمعہ کے روز ڈالر کلوز ہوا تھا ایک سو ستانوے روپے میں اور کل جب یہ کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا تو دو دن میں آج دوسرا روز ہے چھ روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے لوڈ شیڈنگ کو کابو پانے کے لیے ایک تو اپنا ہی کیا ہوا جو فیصلہ تھا کہ ہفتے کی چھٹی بحال کر دی ہے یہ واقعی ایک اس حکومت کے اب تک کے بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی ہے دوسرا یہ کہ دفاتر شاپنگ مالز مارکٹس ان کو اب ایک خاص وقت کے اندر کھولا جائے گا تو کوشش یہ کی جارہی ہے کہ بجلی کا اس بہران کو کابو پانے کے لیے سب کچھ کر دیا جائے لیکن وہ کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ بہران پیدا ہوا ہے میں نے یہی لکھا اپنے ٹویٹ میں بھی کہ ایسا کریں کہ پورا ملک بند کر دیں دفاتر بھی بند کر دیں سرکاریہ دفاتر بھی بند کر دیں اور بجلی بچا لیں لیکن اس حکومت کو کچھ نہیں کرنا اس حکومت کو رہنا ہے قائم رکھنا ہے مسلط رکھنا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو لائے گیا ہے وہ مقصد حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لیے پورا ملک ملکی سلامتی اس کی بھینٹ چڑ جائے آپ پارلیمنٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ کل جب یہ بات ہوئی کہ عمران خان کی یہ اوچ سے نیوکلیر اساسوں کی بات کی تھی تو وہاں پر بھی لوگوں نے یہ بات کی کہ جب آپ کے گھر بھوک آتی ہے تو سب سے قیمتی چیز سب کو بھیچنی پڑتی ہے اس وقت پاکستان میں ایک بطرین قسم کی ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے آپ دیکھیں کہ آوازیں صحافیوں کی دبائے جا رہی ہیں ٹی وی چینلز کو بند کیا جا رہا ہے ٹی وی چینلز میں جو صحافی آواز اٹھاتے ہیں اس کے اوپر پابندی ہے سوشل میڈیا پر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر آنسو گیس کے شیلز اور ربر کی گولیاں برسائی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں پولیس پھلانگ کے جاتی ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے یہ جمہوریت ہے اور پھر نظریں سب کی اس پہ ہیں کہ جی کور کمانٹرز کانفرنس ہوگی تو اس میں کوئی فیصلہ ہوگا یہ کونسی جمہوریت ہے اور صرف ایک چیز اس وقت جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا اور اب لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اس حکومت کے اوپر تنقید کی ہے تو ان کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ویسے تو سوشل میڈیا کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہاں سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کے اوپر دباؤ پورا ہے بہت دباؤ ہے مختلف ذرائع سے دباؤ ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی نوکری کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس وقت اس مافیا کو للکار رہے ہیں لیکن بہرحال یہ جو ظلم اور جبر کی رات ہوتی ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدرت کے جو قانون ہے یا قدرت کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں تجربے ناکام ہو گئے جہاں بجلی ہوتے ہوئے لوڈ شیڈنگ ہو گئی جہاں اتنی کچھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی معاملات کنٹرول نہیں ہوئے تیرہ جماعتیں میڈیا اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف ہیں سب طاقت ایک طرف ہے اور دوسری طرف عوام کی طاقت ہے عوام کی طاقت اب اتنی مضبوط کیوں ہو چکی ہے وہ ہے سوشل میڈیا جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا یہ وہ میڈیا نہیں ہے کہ ایک فون کے اوپر بلیک آؤٹ ہو جائے یہاں پہ لوگ اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بگت رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز نے تنقید کی ان کی پینشنز بن کر دی گئی یہ کس ملک کی جمہوریت میں ایسا ہو سکتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں آزادی اظہار کا سب سے بڑا لمبردار نیشنل پریس کلب وہاں پر ریٹائرڈ فوجیوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی اور نیشنل پریس کلب کے صدر جب ہمیں بتا رہے تھے کہ جی یہ وجہ تھی تو وہ جو وجہ تھی تو ہمارے دوست صدیق جان نے ان کو یہ کہا کہ سر چھوڑیں کہ جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز بے بس ہوں وہاں بچارہ پریس کلب کیا کرے گا تو یہ سیچویشن اس وقت ہے کہ ہر طرف آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو اعداد و شمار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب لوگوں کو خود اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں جب آپ تھوڑا سا آنکھ لگتی ہے نا اور بجلی چلی جاتی ہے اور مچھر آپ کے کان کے گرد آ کے رون رون کرتا ہے نا تو اعداد و شمار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ سے جیب سے آپ ہزار روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور وہ صرف پانچ لیٹر ڈلتا ہے تو پھر آپ کو اعداد و شمار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ ایک ہزار روپے لے کے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس میں ایک کلو آئل کا پاؤچ اور ایک آدھ کلو ٹرماتر پیاز آتے ہیں تو کسی پروپے گنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سب نظر آ رہا ہے یہ سب کھل کے واضح ہو چکا ہے سو اب لوگ تو سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ عمران خان کو ضرورت نہیں آپ کنٹینر نکالنے کی لیکن جن کو سمجھنا چاہیے ان کو بھی اب سوچنا چاہیے اور سنا ہے کہ سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ کریں گے کیونکہ معیشت اگر مضبوط نہ ہوئی معاشی بدحالی ہوئی تو پاکستان کی معاشی سلامتی اگر خطرے میں پڑی تو پھر قومی سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے خدا نہ خواستہ ویسے تو یہ ملک یہ نور ہے عمر جٹ صاحب نے لکھا تھا کہ یہ ملک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے انشاءاللہ زوال تو نہیں آئے گا سب خٹی ہو جائے گا لیکن لوگوں کے چہرے ضرور بنکاب ہو گئے اصلیت ضرور سامنے آگئی اور وہ جو پردے پڑے تھے وہ ضرور چاک ہو گئے معاملات تو کنٹرول میں نہیں ہو رہے ہیں وہ جو ایک خواب تھا کہ عمران خان کو نکال کر ایک تجربہ کار ٹیم لے جائے گی وہ تجربہ کار ٹیم ناکام ہو چکی ہے بجلی پچھلے سال موجود تھی اب کہاں چلی گئی ہے کیمران خان اپنے ساتھ لے گئے ہیں اب کیوں ہے وہ کہاں سے آئی تھی بجلی کیسے آ رہی تھی یہ سوال تو لوگوں کے ذہنوں میں ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اخبارات اشتہارات سے بڑے پڑے ہیں ٹی وی چینلز کھلیں تو اشتہارات ہی اشتہارات ہیں بلکہ ٹی وی چینلز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتکاروں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کو خوشائن قرار دیا بلکہ کچھ عرصے بعد یہ چلائیں گے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر سنتکاروں نے جشن منایا دول کی تھاب پر رکس کیا اس طرح کی خبریں اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ کھلا پیسہ جا رہا ہے اشتہارات کی مد میں اور اب تو اخبارات کی انڈسٹری کو بچانے کے لیے بھی شباز شریف صاحب نے ایک پیکج دیا ہے تو کوشش تو ضرور کی جا رہی ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کو کنٹرول کر کے ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے لوگ پچھلے سال یو پی ایس انہوں نے اتار دیا تھے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی اب کیوں ہے اس کی سمپل وجہ یہ ہے حالانکہ اسی ملک میں تھا عمران خان بھی اس کی وجہ صرف ہو صرف بدنیتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمارا تو مذہب یہ کہتا ہے کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور نیت صاف ہو تو اللہ راستے بناتا ہے اور اگر بدنیتی ہو تو وہی بجلی جو ہو بھی سسٹم میں وہ ختم ہو جاتی ہے یا وہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ بدنیتی پر مبدی یہ حکومت آئی ہے کیونکہ ایک ان کو لانے والوں کی بھی اپنی نیت تھی ان کا مقصد ان کو لانا نہیں تھا کوئی اور مقصد تھا اور جو آئے مسلم لیگ میں ان کا مقصد اور تھا پیپلز پارٹی کا مقصد اور تھا کسی کی کیا خواہش تھی کسی کی کیا خواہش تھی تو یہ ملک کے لیے نہیں آئے تھے تو بدنیتی کا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں اس وقت بجلی نہیں ہے ملک میں اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے ڈالر کی قیمت دو سو تین روپے پہ پہنچ چکی ہے پیٹرول کی قیمت دو سو نو روپے پہ پہنچ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک آت دن میں اور بھی بڑھے گی تو یہ جو فیصلے کریے جا رہے ہیں مشکل ترین فیصلے ان کا جو اثر ہو رہا ہے وہ لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے اور آج یہ خبر آئی کہ ایک ایسا ملک جو معاشی بدھالی کا شکار ہو وہاں پر سرکاری خزانے کا کس طرح سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے سرکاری خزانے پر وزیر مذہبی امور جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے ہیں ان کے اپنے ذاتی ڈرائیورز اسسٹنٹ خانساہ میں سرکاری خرچے پر حج کریں گے اب انہوں نے وضاحت تو دی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ تو ہم معاونین کا کوٹا ہوتا ہے اس میں بھیجا جاتا ہے تو اس میں تو سرکاری ملازمین کو بھیجا جاتا ہے تو یہ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ چلے جائیں کسی بھی ابھی ریسنٹلی خرشید شاہ صاحب ہیں وفاقی وزیر براہ آبی وسائل سرکاری ہیلیکاپٹر پر ذاتی دوستوں کو لے کر محمد ڈیم پہنچے ہوئے تھے وہ سرکاری ہیلیکاپٹر میں ڈلنے والا فیول کس کے پیسوں گا ہے یا یہ جو ٹیکس کے پیسے لوگ دیتے ہیں ان سرکاری جو خزانے سے کوئی کیوں حج کرے کوئی کیوں عمرے کرے یا ان سرکاری خزانوں سے جو لوگوں کے گھروں میں کیوں لوڈ شیڈنگ کا لوگوں کو احساس نہیں ہے جب فیصلہ کرنے والے ہیں کیونکہ سرکاری خزانے کا پیٹرول سے ان کے جنریٹرز چلتے ہیں ان کی جو بجلی جاتی نہیں ہے لیکن جو دہات میں بیٹھا ہوا ہے وہ بچارہ تو تلپ رہا ہے اسلامباد میں بیٹھنے والا تلپ رہا ہے غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ اسلامباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے کم از کم اسلامباد میں ختم کر دیں باقی شہروں کو چھوڑیں یعنی اسلامباد میں میں رہتی ہوں تو یہاں ختم کر دیں باقی انسان نہیں ہیں اس ملک میں رہنے والے تو یہ اس طرح کے اچھا اب جو ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں ان کے پاس بھی بیچنے کو کچھ نہیں